یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو دبائی سین کا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ کیمرے پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں یعنی کسی کو کھانا بھی دیتے ہیں تو وہ انسٹاگرام پر ریل چلتی ہے وہ لائف بناتے رہتے ہیں کھانا دیتے ہیں یہ کسی ٹھیلے والے کی یہ کسی ایسے نیچے دکندار کی مدد کرتے ہیں تو اس میں ویڈیو گرافی بنا کے لوگوں مدد کرتے ہیں تو کیا یہ ریاکاری ہے یا نہیں اور ریاکاری کس چیز کو کتنے ریاکاری کی کیا تعریف ہے اصل میں ریاکاری تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ بندہ عبادت کرے یا کوئی کام کرے اور اس سے مقصود کچھ اور ہو اللہ کے رضا نہ ہو بلکہ اس میں مقصود کچھ اور ہو مثال کے طور پر اپنی واہ واہ چاہنا یا لوگوں کے اندر اپنی عبادت کا یا اپنے سخی ہونے کا غلبہ ظاہر کرنا یا لوگوں کے اندر یہ تاثر دینا کہ بھئی میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں لوگوں کی تعریف لینے کے حساب سے کام کرنا تو یہ سب چیزیں ریاکاری کے اندر ہیں جس میں اللہ کے رضا شامل نہیں ہو دوسری چیزیں شامل ہیں کہ لوگوں کو پتا چلیں اب اس کے اندر اللہ کے رضا کے ساتھ دوسری اچھی نیتیں تو شامل ہو سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے کہ لوگ کسی مدد کرے اور کیمرے کے اندر کرے اور اس میں کسی کی کوئی ایسی نیت ہو واقعی میں کہ اس کو دیکھ کے لوگ اس کی مدد کریں گے تو ٹھیک ہے لیکن جو یہ بلوگر وغیرہ ہیں یوٹیوبر یا کھانے پینے والے تو ان کو مجھے لگتا نہیں ہے کہ نیتوں کا اتنا علم ہوتا ہوگا کہ وہ اس سے واقف ہیں کہ بھئی اچھی نیتوں کی تو ایسا ہو جائے گا نیت کے بارے میں شاید یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں تو ان کو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بے نیت ہی کام کرتے ہیں اور اکثر جیسا آپ نے دیکھا کہ لوگ ولوگ کے اوپر لوگوں کی مدد کرتے ہیں کھانا دیتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس میں بیچارے کا وہ جو غریب ہے اس کی بھی مطلب ایک طریقے سے غربت کا مزاگ بنانا ہوتا ہے کہ جس کو چھپکے بھی دیا جا سکتا ہے تو اشیدہ بھی دیا جا سکتا ہے اس کو لوگ ظاہر کر گئے دیتے ہیں تو یہ جو لوگ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نیک کام ہے وہ ان کے خمان میں نیک کام ہے اس پر ثواب کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کی واوہ چاہنے والا اور رضا والا معاملہ ہوتا ہے اللہ کی رضا میں شامل نہیں ہوتی اگر اللہ کی رضا والا بندہ کوئی ہوگا اس کے ہاؤ بھاؤ سے اور طریقے کار سے پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ بندہ خوف خدا والا ہے اور یہ واقف ہے اور یہ جو دیر آئے وہ ٹھیک ہے اس میں ایک صورت ہی بنتی ہے کہ کوئی کسی کو دیر آئے اور کوئی تھرڈ پارٹی ویڈیو بنا لے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل گاڑی والے ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں کوئی بھی حدثہ ہوتا ہے کیمرہ وغیرہ گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے تو وہاں کسی کی مدد کرتے ہوئے ویڈیو بن جائے اور وہ ڈل جائے تو یہ کلگ بات ہے کہ لوگوں کو اس سے ترگی مل سکتی ہے لیکن وہ جو خود آج کل بناتے ہیں تو وہ خود کیمرہ لیے لے جاتے ہیں کیمرہ آن بھی نہیں اگر مان لے کسی کے ہاتھ میں کھانے کی پیلیٹ اس کا کیمرہ آن نہیں ہو جب تک اس کو دے گا نہیں جب تک اس کا کیمرہ آن نہ ہو جائے یہ نہیں کہ اس کو دے دے کھانے والا بیٹھا واہ انتظار میں کہ اس کا کیمرہ آن کرے گا تب وہ اس کو دے گا تب وہ ویچارہ لے گا کیمرہ کیا گیا تو یہ معاملہ ریاکاری کا دکھاوے کا ہی زیادہ چل رہا ہے آج کل اس میں کوئی سواب نہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے یہ سب لوگوں کی واہ واہ لوٹنے والی بات ہے اور ان کو view چاہیے ہوتے ہیں content چاہیے ہوتا ہے تو اس کے نام پہ یہ کچھ بھی بناتے ہیں اس غریب کی ویڈیو بھی نہ پوچھے اور چاہتا بھی ہوگا کہ بھئی میری ویڈیو بنے نہ بنے لیکن بنا کے ڈال دیتے ہیں تو یہ باتیں جو کر رہے ہیں لوگ یہ سب دنیا بھی خرافاتی لوگ ہیں اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضاء calculator.sms.com پر اور اس calculator سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا